آپ کبھی نہ کبھی ٹریفک جیم میں ضرور فسے ہوں گے اور آپ نے کئی کئی کلومیٹر لمبے جیمز کے ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے سڑکوں پر اکثر ٹریفک جیم لگے ہی رہتے ہیں جو بھارت میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے تو ٹریفک جیم کوئی بڑی بات نہیں ہے اور جب آپ ہوائی اڈے پر جاتے ہیں تو بھی کئی بار آپ نے ائر ٹریفک جیم دیکھے ہوں گے ہم آپ کو سمدر میں ایک ٹریفک جیم کی بڑی نئی اور خاص خبر دکھا رہے ہیں یہ ایسا جیم ہے جس سے دنیا کی ارث ویبستہ پر اثر پڑ سکتا ہے اور ایجپٹ جیسا دیش غریبی کے کاغار پر پہنچ سکتا ہے اور پیٹرولیم پروڈکٹس کے دام پوری دنیا میں بڑھ سکتے ہیں سویز کینال کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا وہاں پر تیس مارچ کو ایک کارگو شپ ہس گیا اور اس کارگو شپ کا نام ہے ایور گرین اور اس سے وہاں پر بہت بڑا جیم لگ گیا سمدر میں اور دوسرے کئی جیمز اور دوسرے کئی جو شپ ہیں وہ بھی اس جیم میں پھس گئے یہ کارگو شپ چار سو میٹر لمبا ہے یعنی تین فوٹبال گراؤنڈ کے آکار جتنا بڑا ہے اور بیس ہزار کنٹینر سہت اس کارگو شپ کا وزن اٹھارہ کروڑ کلو گرائم ہے یہ ایک دس منزلہ مکان سے بھی زیادہ اونچا ہے دس منزلہ بلڈنگ سے بھی اونچا ہے اس کا ویڈیو پوری دنیا میں چرچہ کا بشے بنا ہوا ہے کیونکہ اس جیم سے ایجپٹ کو ہر گھنٹے اٹھائیس سو کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے یعنی ایک دن میں سڑھ سٹھ ہزار دو سو کروڑ روپے یہ نقصان ایجپٹ کو ملنے والے ٹول ٹیکس کا ہے جو ایجپٹ اس کنال سے گزرنے والے تمام طرح کے سمدری جہازوں سے وصولتا ہے یہ کنٹینر شپ تائیوان کی ایک شپنگ کمپنی کا ہے اور آپ کے مند میں سوال بھی اٹھ رہا ہوگا کہ آخر یہ شپ فسا کیسے اس معاملے میں سویز کنال پرشاسن کا کہنا ہے کہ منگلوار کو یہاں بہت تیز ہوائیں چلی تھی جس سے ویزیبلیٹی بہت کم ہو گئی اور یہ شپ کنال کے کناروں پر جا کر فس گیا اور یہ جو نہر ہے کنال یہ بلوک ہو گئی اس سے جو چھوٹے شپ سے آگے بڑھانے کا جو پریاس کیا گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اس لئے کنٹینرز کو اب وہاں سے اتارا جا رہا ہے جس سے یہ کارگو شپ ہلکا ہو جائے اصل میں یہ نہر 193 کلومیٹر لمبی ہے اور 205 میٹر چوڑی ہے اس کی چوڑائی بہت ہی کم ہے اور اس کارن سے یہاں دو شپ ایک ساتھ گزر نہیں سکتے اب آپ دیکھئے ان تصویروں کو دیکھئے کیسے اس شپ کو نکالنے کا کام ہو رہا ہے اور کیسے وہاں پر 600 شپ اور بھی فس چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور تو یہ دنیا کی بڑی انوکی سی تصویریں ہیں اور پہلی بار دنیا نے اس طرح کا ایک ایکسرینڈ دیکھا ہے جہاں پر اتنا بڑا شپ ایک کینال کے بیچ میں جا کر فس گیا ہے جس نے باقی کے شپ کو بھی روک دیا ہے اب جب تک یہ شپ ہٹے گا نہیں باقی کے جو شپ ہیں وہ یہاں سے گزر نہیں پائیں گے اور پورا راستہ بلوک ہو چکا ہے ہی بڑی جیسے